اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سٹڈی ہیلپ اکیڈمی سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈے میں ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ پوائنٹس فار رائٹنگ آل لیٹر آف اپلیکیشن کہ لیٹر آف اپلیکیشن لکھنے کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں یعنی ہماری جو اپلیکیشن ہے لیٹر آف اپلیکیشن ہے وہ امپلائر پہ یعنی جس کو ہم لکھ رہے ہیں اس پر ایک اچھا ایکسپریشن کیسے ڈال سکتی ہے تو اس سے پہلے جو میں نے ریسنٹلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ کی ہے کہ what is لیٹر آف اپلیکیشن کے لیٹر آف اپلیکیشن کیا ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں ایڈ کر دی ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں پوائنٹس کی تو پوائنٹ نمبر ون کے جو اپلیکیشن ہے وہ نہ ہی اتنی لمبی ہو اور نہ ہی چھوٹی ہو یعنی اس کا سائز میڈیوم ہو یعنی نہ ہی اتنی لمبی ہو کہ دو تین صفحہ پہ لکھی گئی ہو نہ ہی اتنی چھوٹی ہو کہ آدھے صفحہ پہ ہی مکمل ہو جائے تو پوائنٹ نمبر دو ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں ہی ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کو اس ویکنسی کے بارے میں کہاں سے پتا چلے اس ویکنسی کے بارے منالج کہاں سے ملے تو پوائنٹ نمبر تھری کہ جو آپ کی لیٹر آف اپلیکیشن ہے جو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں سبجیٹ کی تو اس کے سامنے لکھا جاتا ہے اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف آگے جو پوسٹ ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے یعنی اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن کس چیز کے لیے کیوں لکھی جا رہے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے پوائنٹ نمبر فور ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے ویکنسی کے لیے کیسے کالیفائیڈ ہیں یعنی آپ نے کیا کیا تعلیم حاصل کی ہوئی ہے آپ کس طرح اس جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو جو کہ فور کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یعنی آپ نے جاب کی جو سپیسیفک جاب کے بارے میں ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی انڈیکیئر کرنا یعنی آپ نے بتانا ہے کہ جاب کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کس طرح اس پہ فولفل کر رہے ہیں یعنی آپ کی کالیفکیشن کیا ہے کیا کہ آپ نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے پوائنٹ نمبر سیکس آپ نے اپنی ایڈوکیشن ٹریننگ اور ایکسپیرینس اس کو بیان کرنا ہے کہ آپ نے ٹریننگ کی ہوئی ہے کہاں سے کی ہے کتنا عرصہ کی ہے ایکسپیرینس کہاں سے لی ہے کتنا عرصہ لی ہے پوائنٹ نمبر سیون جس میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ جو آپ جاب آسل کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کو کیوں چاہیے یعنی آپ کیسے سوچتے ہیں کہ اس جاب کے لئے آپ ایک اچھے ور کریں یعنی آپ اپنے جو سینئر ہیں اس کو سیٹسفائے کر سکتے ہیں یعنی اس کی جو ریکائرمنٹ ہے اس کو پوری کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے پیراگرافز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ہر پیراگرافز کا جو آئیڈیا ہے وہ سیپرٹ ہو ایک جس نہ ہو یعنی ایک پیراگرافز میں ایک آئیڈیا بیان کر رہے ہیں ایک اپنے ایڈیوکیشن کا وہ دوسرے میں بھی نہ ہو نہ تیسرے میں ہو الگ الگ آئیڈیاز ہوں یعنی فیصال کے طور پر آپ ایک اپلیکیشن کے تین پیراگرافز بنائیں تو جو پیرا نمبر ون ہے اس میں آپ یہ بیان کریں کہ آپ کو اس جاب کے بارے میں کیسے پتا چلا اور آپ کیسے سوچتے ہیں آپ کو یعنی کیسے یہ یقین ہے کہ آپ اس جاب کے لئے کالیفائیڈ ہیں آپ کی اس طرح اپنے سینئرز کو خوش کر سکتے ہیں یعنی کیسے ان کی جو ریکاریمنٹ سے ان پر پورا اتر سکتے ہیں پیراکراف نمبر دو میں آپ نے اپنی اچیومنٹس ایکسپیرینس اپنی جو ٹریننگز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور خاص طور پر ان میں ان اچیومنٹس ایکسپیرینس یا ٹریننگ کو ڈسکس کرنا ہے جو کہ ایمپلائر کی نیڈ ہے یعنی جو جوب کی نیڈز ہیں اگر اس کے ریلیٹیڈ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس یا اچیومنٹ ہے اس کو لازمی طور پر سٹارٹ میں ہی بیان کرنا ہے پیراکراف نمبر تھری اس میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ اگلا سٹیپ یہ کرو یعنی آپ نے اوپر اپنی کوالیفکیشن اچیومنٹس وغیرہ ٹریننگ وغیرہ بیان کی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں میرے اندر یہی ابیلٹیز ہیں میں اس طرح آپ کی فرمز کو چلا سکتا ہوں آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتا ہوں تو آپ مجھے اس طرح ایک چانس دے سکتے ہیں میں آپ کو اپنا ورک دکھاؤں گا آپ میرے ورک سے سٹیسپائی ہوں گے تو پلیز مجھے آپ انٹرویو کے لئے بلائیں یعنی مجھے آپ ایک موقع دے کر دیکھیں تو اسی طرح اس لیٹر کا جو انڈ ہے وہ ایک ریکویسٹ سے کیا جائے کہ مجھے آپ انٹرویو کے لئے بلائیں ایک بار میرے انٹرویو تو لیں تاکہ میرے اندر جو ابیلٹیز ہیں جو میرے اندر ایک پاور ہے ورک کرنے کی خاص طور پر جو آپ نے یہ جاب اناؤنس کی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے تو نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر نائن یہ بھی بڑا اہم ہے اگر آپ اپنی موجودہ جاب سے ڈس سیٹسپائیڈ ہیں یعنی اگر آپ کوئی اور پہلے ہی جاب کر رہے ہیں اگر اس میں آپ خوش نہیں ہیں تو آپ نے اپنی ابلیکیشن میں یہ نہیں بتانا کہ موجودہ جاب میں یہ کر رہا ہوں تو میں اس سے کیوں ڈس سیٹسپائیڈ ہوں مجھے یہ کیوں چھوڑنی ہے یہ بلکل ہر کیسے اس میں ذکر نہیں کرنا پوائنٹ نمبر ٹین ہے لاز جو کے نائن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے یعنی اگر آپ پہلے جاب کر رہے ہیں تو اب جو نیو جاب اپلینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہ بیان کریں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس وائیڈر ہے یعنی آپ کا ایکسپیرینس موجودہ جاب میں رہ رہے کر زیادہ ہو گیا اس لئے میں آپ کی فرم میں آنا چاہتا ہوں یعنی لاجر پروسپیکٹس اور پرموشن ہے یا ہائی سیلری اور یعنی مجھ میں اب اپنے ورک کے بارے میں سپیشلیزیشن زیادہ ہو گئی ہے تو اس لئے میں نیو جاب آپ کی فرم میں اس لئے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فرم کو اچھی طرح سے سرو کر سکوں آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکوں تو سٹوڈنٹس یہ ہیں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو کہ لیٹر فپلیکیشن لکھتے وقت آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیں تاکہ جو آگے والا بندہ ہے ریسیب کرنے والا اس پہ ایک اچھا امپیکٹ پار سکے تو دوستو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ